ملانا صاحب آپ کو شرمانی جائے آپ کو تو ملانا کہنا بھی نہیں چاہیے میرے خمیر میں تو آپ ملانا ہیں ہی نہیں ملانا کہنا ملانا کی توہین ہے اور آپ کو تمہیں ملانا نہیں کہوں گی اور جس طرح کی نازیبہ قسم کی گھپرو آپ نے کی اس سے پہلے میں نے اسی کے بارے میں فضلو کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی تو کافی اس کے کارپنوں کی ستروں سے خیٹ آئے کہ یہ کر لیں گے تو وہ کر لیں گے تو آپ جانتے نہیں ہو تو ہم سے پنگا بت لو تو یہ کرو تو وہ کرو لیکن جو حق تھا جو سج تھا وہی سج تھا جو میں نے بتایا تھا ان کے باروں میں اور ہیچنوں کے بارے میں جو میں نے بتایا تھا بلکل ایکوریٹ نیوز میں نے آپ تک انچائی تھی اور نحوسط تو اس شخص کے فیس پہ برس رہی ہے ٹپک رہی ہے میں نے ان کی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہوئی دیکھی تھی جس میں اس میں اپنا پولی سے اتاری ہوئی تھی جو اس کا وہ سر پہ جو بانتے تو استفراللہ نعوذللہ اتنی نحوسط اس شخص کے چہرے سے پہ اتنی پھٹکار اور اتنی اللہ کی لانت پڑی ہوئی تھی اور یہ صرف اور صرف دین کا ٹھگیدار بنا ہوئے دین کو بیچنے کے لیے ایک منافقوں کا ٹھولت میں اس کو یہ بتاؤں گی کہ جیسے عبداللہ بن نوبئی کا تھکانہ جہنم کا سب سے نسلہ درجہ اسی طرح آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ ہوگا کیونکہ آپ کہیں سے بھی اسلام کے پیروکار نہیں لگتے آپ کی نہ گفتار آپ کا نہ کردار آپ کی نہ پرسنیلٹی آپ کی نہ زبان جو آپ بولتے ہو آپ کے فیس کے اوپر جو تاثرات ہیں وہ بھی کہیں سے بھی اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے تو مجھے بڑا غصہ تھا کہ اس نے ابھی جو ریسنٹی عمران خان کے بارے میں بولا کیا ہوا آپ سارے کے سارے چوروں کا منافقوں کا ٹولہ ایک طرف ہے اور ایک طرف خان ہے تو اللہ تعالی خان کو فتح دے رہی جس نے بھی پاکستانی ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کرنے کیونکہ عمران خان خب کی آواز ہیں سچ کی آواز ہیں اور تن تنہا جو ہے تو لڑ رہے ہیں تو اللہ تعالی کیسے ان کو فاتح نہیں کرے گا یا کیسے ان کو کامیابی نہیں دے گا آپ حقیقی معنوں میں کوئی ملانہ ہوتے تو سب آپ کا رسپکٹ کرتے لیکن آپ کی سب کی زبان زدعام تھا جتنی بھی میں نے لوگوں کے آپ کے بارے میں اس کے بعد جن دن لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ ان کے علانے کے یہ لائک ہی نہیں ہے یہ تو غلیز انسان ہیں اور وقی یا غلیز انسان ہوں عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شدید گرمی میں یوٹلیٹی سٹورز کے بہار لمبی لمبی قطاریں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی ہوں وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے